مرزا صاحب بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے کل ہم نے دیکھا بلال بھٹو زداری صاحب نے حکومت سے شکوے بھی کیے ان پہ تنقید بھی کی اور کہا کہ سیاست عزت کے لیے کی جاتی ہے لیکن حکومت سیاست ہی نہیں کر رہی ہے اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو معایدے ہم سے کیے گئے تھے یا جو یقین دیانیہ تھی اس کی خلاف فرضی کر رہی ہے حکومت تو سب سے پہلے تو جانا چاہوں گا ایسا کیا معایدہ تھا یا یقین دیانیہ تھی جس کی خلاف فرضی کی ہے حکومت نے جس پہ تنقید کر رہی تھے بلال صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم شداد صاحب گلے شکوے جو ہیں وہ سیاست کا حصہ ہوتے ہیں وہ گلے شکوے عموماً اپنوں کے ساتھ کیے جاتے ہیں بلال صاحب نے خود ان گلے شکووں کو ایکسپلین کیا جب وہ کل انفارمل ڈسکشن کچھ صحافی دوستوں کے ساتھ کر رہے تھے بلال صاحب نے بتایا کہ 26 آئین ترمیم کے ٹائم پر جب وہ 26 آئین ترمیم کے اوپر پبلک سینٹیمنٹ کو کنسنسز بیلڈ کرنے کے لیے سیاسی جماعتوں کے درمیان اتفاق بیلڈ کرنے کے لیے جب بلال صاحب جدو جہد کر رہے تھے تو بلال صاحب نے یہ چیز حکومت کو بڑا واضح انداز میں کنوے کی تھی اور حکومت کا اس پہ کوئی اعتراض نہیں تھا کہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے اندر بلال صاحب کا پرسپیکٹیو یہ تھا کہ حکومت کی نمائندگی جو ہے وہ وزیر قانون اور جو اٹرنی جنرل ہوتے ہیں وہ کر لیتے ہیں تو جو پارلیمنٹ کی نمائندگی دو اپوزیشن سے اور دو حکومت سے بلال صاحب کا پوائنٹ او فیو یہ تھا کہ جو دو حکومتی نمائندے ہوں گے ان کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہوگا اور بلال صاحب یہ چاہتے تھے کہ ان میں سے ایک رکن وہ خود ہوں تاکہ وہ بھی جو ڈیشنل کمیشن آف پاکستان کا حصہ بن سکے اور اپنا جو کانٹریبوشن ہے اس تمام پروسیس کے اندر اس کا حصہ وہ بن سکے بدقسمتی کے ساتھ جب چھبیس میں یعنی ترمیم ہو گئی تو نون لیگ نے اس بات سے اتفاق نہیں کیا اور ان کا اسرار یہ تھا کہ دو جو حکومتی راکین آئیں گے ان میں سے ایک کا تعلق نون لیگ سے ہونا چاہیے اور ایک کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہونا چاہیے نتیجہ یہ ہوا کہ احتجاجن بلاول صاحب نے پھر فیصلہ کیا کہ میں خود اس کمیٹی کا حصہ نہیں بن ہوا اسی طریقے سے جب حکومت سازی کا پرحلہ اگور کیا جارہا تھا اس زمانے میں پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے لیڈران کے درمیان لیڈرشپ کے درمیان یہ انڈسٹیننگ تھی کہ جو پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پورٹ فولیو ہے وہ دونوں جماعتیں مل کر بنائیں گی جس کے اندر یکسو ہی کے ساتھ چاروں صوبوں کے جو پروجیکٹس ہیں ان کو پرائیورٹائز کیا جائے گا بدقسمتی کے ساتھ اگین جب پی ایس ڈی پی وفا کی حکومت نے بنایا تو جو انپورٹ بلاول صاحب ایکس پارٹی سے لی جائے گی یا جو انپورٹ وزیرعالہ سن سے یا وزیرعالہ بلوچستان سے لی جائے گی وہ انپورٹ وفا کی حکومت میں نہیں لی اور بلاول صاحب نے یہ بات جب ان کی عظم سے گفتگو ہوئی تب بھی انہوں نے ان باتوں پر زور دیا تھا اور کل کی انہوں نے غیر رسمی اپنی گفتگو میں بھی سوالے سے نشان دہی کی سب سے پہلے جوڈیشل کمیشنر پاکستان کے حوالے سے بات کرتے ہیں کیونکہ آپ نے کہا کہ بلاول صاحب نے خود اس میں ہونا تھا لیکن بعد میں انہوں نے پھر اس کمیٹی میں بیٹھے سے انکار کر دیا اپنا نام ویڈراؤ کروالی ہے اس میں تو پھر جب یہ اس کی میٹنگ ہوئی اور اس کے بعد آئینی بینچز کے حوالے سے جب ووٹنگ کا مرحل آیا تو آپ لوگوں نے کسی قسم کا پروٹیسٹ کا اظہار نہیں کیا اس وقت فاروق نائک صاحب اگر آپ چاہتے تو آپ کہتے کہ ہم حکومت کے ساتھ نہیں جا رہے ووٹ نہیں کر رہے لیکن پھر بھی آپ نے اس مرلے میں بھی جو آئینی بینچز تھے اس میں بھی حکومت کا حساب دیا شہزاد آئی تین یہ فرق ہے بلاول صاحب کی سوچ میں اور دوسرے سیاستدانوں کی سوچ میں ہم اپنی ذات سے ریلیٹڈ سیاست کرتے ہیں اور ذات سے ریلیٹڈ سیاست میں جو ملکی مسائل ہیں وہ کئی نہ کئی پیچھے کی طرف چھپ جاتے ہیں بلاول صاحب نے تو خود یہ جو آئینی کورٹ یا آئینی بینچ کا تصور ہے اس کو لیڈ کیا تھا تو آپ یہ کیسے تصور کر سکتے ہیں کہ جو آدمی ایک کونسپٹ سے اتفاق کرتا ہو جس کو جس اتفاق کے اوپر اس نے سپیر ہیڈ کیا ہو وہ جس بکور اس کی ایک پرسنل اس کے ساتھ جو کمیٹمنٹ کی گئی تھی اگر اس کمیٹمنٹ کو پورا نہیں کیا جا رہا کہ وہ پورے کے پورے عمل کو سپورٹاج کر دے گا سپورٹاج نہیں وہاں تو ججز کی چوائس کا معاملہ تھا نا کہ آئینی بینچ میں کونسے ججز بیٹھیں گے جب جی سی پی نے تو یہ فیصلہ کرنا تھا تو اس وقت آپ نے حکومت کا ہی میں آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں دیکھیں دو چیزیں ہیں ایک فیصلہ ہونا تھا کہ آئینی بینچ کو کونسٹیٹوٹ ہونا ہے فورا اور اس کے اندر ججز کون بیٹھیں گے ان کو بھی بیٹھنا ہے فیصلہ کرنا ہے اگر پیپلز پارٹی لیٹ سے فیصلہ یہ کرتی کہ ہم اس عمل کا حصہ نہیں بنتے اور اپنا ووٹ نہیں دیتے تو شاید سپریم کورٹ کے لیول پر آئینی بینچ پھر کونسٹیٹوٹ نہیں ہو پاتی جس طریقے سے سندھ ہائی کورٹ کے اندر ایسا کیا گیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلاول صاحب نے اپنا پوائنٹ آف یو کنوے کیا جو کہ ہر ویرت باشعور سیاستدان کرتا ہے تاکہ سیاسی جماعتیں انگیج کر سکے اور مسائل کو محل کیا جاتے ہیں لیکن مرتضی صاحب بلاول صاحب کی کل تنقید پر ایک پوائنٹ آف یو یہ بھی سامنے آ رہا ہے کہ چاہے چھبیسوی ترمیم ہو عدلیہ سے متعلق اور قانون سازی ہو سروزیز چیف کے حوالے سے قانون سازی ہو ان سب میں مولانا فضل رحمان صاحب کا پی ٹی آئی کا دیگر آپوزیشن جماعت کا تو یہ اعتراض آ سکتا ہے کہ ہمیں مسوودہ نہیں دکھایا گیا لیجسلیشن پہلے آپ ہم سے شیئر کرتے پہلے ڈیبیٹ کرتے اور پھر لاتے لیکن بلاول صاحب کیسے یہ تنقید کر سکتے ہیں کیونکہ وہ تو ساری چیزوں میں حکومت کو ساتھ ساتھ ہے حکومت کو سپورٹ بھی کیا پیپلز پارٹی نے بلکہ چھبیسویں ترمیم کے حوالے سے انہوں نے تو خود جو ہے ایک طریقے سے اس کی مہم بھی چلائی ہے اگین شہداد میں آپ کے سوال جس طریقے سے آپ نے فریم کیا ہے میں اس سے اتفاق نہیں کرتا چھبیسویں آئی ترمیم کے حوالے سے پیپلز پارٹی نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہمیں آن بورڈ نہیں لیا گیا تبیسویں آئینی ترمیم کے اوپر تو ہم کریڈٹ لیتے ہیں کہ حکومت کا جو ورزن تھا اس ورزن کو پیپلز پارٹی نے ان کے ساتھ ڈیویٹ کیا پیپلز پارٹی نے حکومت کو قائل کیا کہ آپ کونسٹیٹوشنل کوٹس کی کرییشن کی طرف جائیں تو پھر کونسی ایسی ریزنیشن ہے جس میں بلاول صاحب کو مستوعدہ نہیں دکھایا گیا کابینا سے پاس ہو گیا پارلیمنٹ میں آگیا اور پھر ان کو کوپی ملی آئی ایم ایف سے جو معایدہ کیا حکومت نے اس آئی ایم ایف کے معایدے کے جو خد و خال تھے وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ شیئر نہیں کیے گئے اس کے اندر جو انہوں نے کمیٹمنٹ کی ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کے اپنی ریزرویشنز ہیں اور یہ ہم نے بار بار کہا ہے سمیلرلی یہ جو سرویسز چیف کے حوالے سے پہلی خانون سادھی عمران خان صاحب کے دور میں ہوئی تھی جب سپریم کورٹ میں فیصلہ دیا تھا دوسری خانون سادھی حکومت نے خود کابینہ سے اپروف کرا کے وہ اسیملی میں اس کو لے آئے اس کے لئے کوئی پارلیمانی پارٹی سے انپوٹ نہیں لی گئے تو بلاول صاحب کا ہی پرسپیکٹر تھا کہ آپ نے اس حوالے سے ہمیں انپوٹ نہیں لی تو یہ جو آپ کہہ رہے سرویسز چیف آلہ معاملہ تھا وہ بھی مطلب ایک سپرائز تھا پیپلز پارٹی کے لیے اور اگر تھا تو آپ لوگ نے اسی دن ووٹ بھی کر دیا اس کے حق میں میں نے آپ کو یہ کی نا کہ یہ بات تو حکومت کرتی رہی کہ ہمارا پرسپیکٹر سرویسز چیف کے حوالے سے یہ ہے لیکن اس کو جب قانونی شکریہ لیے کہ وہ یہ ہے انہوں نے پیپلز پارٹی کے ساتھ شیئر نہیں کیا تھا اچھا اس کے علاوہ کل آپ ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف صاحب نے یہ اعتراف کیا ہے کہ یہ اس وقت ملک میں ایک ہائیبرڈ نظام ہے انہوں نے اس کو انڈورس بھی کیا اور اس کے فوائد بھی بتائے تو اور ساتھ نے یہ بھی کہا کہ جہاں ہم اس ہائیبرڈ نظام کو چلا رہے ہیں وہاں پہ ہمیں اس میں پیپلز پارٹی کی بھی سپورٹ کی ضرورت ہے تو آپ لوگ جو بھی ریسنٹ پاسٹ میں قانون سازی کرتے ہوئے آئے ہیں چاہے وہ چھبیسویں آئینی ترمیم ہو آئینی بینچز کا معاملہ ہو اس میں آپ کہتے آئے ہیں کہ چارٹ آف ڈیموکریسی میں ہم نے یہ تیہ کیا تھا لیکن اب اگر وزیر دفاع خود یہ کہہ رہے ہیں کہ ہائیبرڈ سسٹم ہے اور پیپلز پارٹی کی سپورٹ کی اس میں ضرورت ہے تو کیا پیپلز پارٹی اس ہائیبرڈ سسٹم میں بھی اپنی جو سپورٹ اس حکومت کے لیے وہ جاری رکھی گی اسی طریقے سے حکومت میں شامل ہونے کا فیصلہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو سینٹرل اگزیکٹیف کمیٹی ہے اس نے کیا تھا اور نیچرلی اگر میں سمجھتا ہوں کبھی بھی جب کوئی کوالیشن چل رہی ہوتی ہے اور ہم کوالیشن کا حصہ نہیں ہے ہم حکومت کے بینچز پر بیٹھتے ہیں ہم حکومت کا حصہ نہیں ہے اور ہم نے انکنڈیشنلی ہم نے سپورٹ کیا تھا کچھ شرائط کے اوپر کیا تھا کہ ہمیں ایکوٹیبل ڈسٹیبوشن ہونی چاہیے پی ایڈی پی کی آپ سوہو کو آن بورڈ لے کر معاملات کو آگے بڑھائیں گے پیپلز پارٹی ایک ذمہ دار سیاسی جماعت ہے وہ بلیک میلنگ کی پولیٹکس پر بلیب نہیں کرتی ہے آپ کہہ رہے پیپلز پارٹی ایک ذمہ دار سیاسی جماعت ہے آپ جمہوریت کی بات کرتے رہیں لیکن اگر وزیر دفاع خود کہتے ہیں کہ یہ جمہوری سسٹم نہیں ہے یہ ایک ہائیبرٹ سسٹم ہے تو اس میں بھی پیپلز پارٹی جو ہے مکمل سپورٹ کرے گی کیونکہ جیسا میں نے کہا جو بھی لیجسلیشن ابھی ہوئی ہے ریسنٹ پاس میں اس میں آپ کہتے ہیں یہ چارٹ آف ڈیموکریسی کا حصہ ہے شہداد صاحب مجھے نہیں پتا خاجہ آسف صاحب نے کس کانٹیکس میں یہ جو اسطلاح ہے ہائیبریڈ نظام کی وہ کس کانٹیکس میں انہوں نے استعمال کی میرا یہ ماننا ہے کہ خاجہ صاحب کا جو پرسپیکٹیو تھا وہ یہ تھا کہ یہ ایک مائنورٹی گورنٹ ہے یہ نون لیگ کی اپنی حکومت نہیں ہے نون لیگ ایک مائنورٹی حکومت اس نے اسٹیبلش کی ہے اور مختلف سیاسی جماعتوں کو اس نے اپنے ساتھ بٹھایا ہے اور خاجہ صاحب نے درست بات فرمائی کہ جب اس طرح کی حکومت ہوتی ہے تو آپ کو اپنے جو شرکہ ہوتے ہیں اپنے رفقہ ہوتے ہیں ان کو آپ ساتھ لے کر آگے چلتے ہیں تو انہوں نے تو پیپلز پارٹی اس بات کو انڈورز کیا ہے کہ جو ہمارے ریزرویشنز ہیں ان کا جو ہائیبرٹ کا کانٹیکس تھا یہ وہی کانٹیکس ہے جو دوہزار اٹھارہ سے چلا وہ آ رہا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اداروں کی مدد ہمیں ہمارے ساتھ شامل ہے چاہے وہ معاشی ایشوزوں دوسرے میٹیزوں تو یہ کہنا کہ یہ شہزاد آئی کانٹ آئی کانٹ آئی کانٹ کومنٹ اون بہاف آف خاجہ صاحب اگر خاجہ صاحب کیٹیگورکلی یہ بات کہہ دیں یا ان کا حکومت کا ترجمان کہتے تو وہ الگ بات ہے لیکن جو یہ بات انہیں سمجھے اسی لئے میں پوچھ رہا ہوں کہ آپ تو ایڈوکیٹ کرتے ہیں جمہوریت کو تو اگر وہ کہہ رہے ہیں ہائیبرٹ ڈزاں میں تب بھی آپ کی سپورٹ جاری رہی گی یا نہیں رہی گی اس میں میں نے آپ کو بتایا نا کہ it's a minority government اور وہ minority government کو ہماری سپورٹ required ہے اگر وہ ہماری بات نہیں سنتے ہمیں confidence میں نہیں لیتے تو پیپلز پارٹی اپنے فیصلے کر سکتی ہے لیکن ہم یہ چاہتے ہیں اور پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اس بات پر زور دیے کہ جمہوری سوچ ہوتی ہے یہ کہ اپنا point of view آپ convey کریں اور قائل کریں اور پیپلز پارٹی میں سمجھتا ہوں جس نے ماضی میں بھی اس طرح نوازلی کی حکومت کو قائل کیا ہم ایک بار پھر قائل کریں گے انشاءاللہ اور کیا یہ بھی پیپلز پارٹی کا اعتراض ہے کہ جو قائل کرنے کا پروسیس ہے وہ ایک سیاسی پروسیس ہو کیونکہ 2018 کے بعد جب پی ٹی آئی کی حکومت آئی تو ان کے اتحادی یہ شکوا کرتے تھے کہ اس وقت ہمیں قائل کرتی تھی تمام معاملات پر کیا یہ شکوا اس وقت پیپلز پارٹی کبھی ہے نہیں اپنا شہداد صاحب پیپلز پارٹی جو ہے پارلیمانی فیاست کے اندر مسلم لیگ نواز کی جو قیادت ہے اس کے ساتھ انگیج کرتی ہے اس کے ساتھ بات کرتی ہے جس کے اندر وزیر آزم بھی اپنا کردار ادا کرتے ہیں اس کے اندر صدر عاصف علی ذرداری صاحب بھی اپنا کردار ادا کرتے ہیں اور جو باقی شرکاں ہیں حکومت کے وہ تمام کے تمام اپنا کردار ادا کرتے ہیں پچھلے دن آپ نے دیکھا جب چھبیسویں ترمین کے اوپر کام ہو رہا تھا تو میاں نواز شریف اور عاصف علی ذرداری صاحب نے بھی اپنا کردار ادا کیا اس حوالے سے